ہیلو گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانے سیون ڈیبل ایک سپورٹسنگ ککین مینک اور آج ہم بات کریں گے گبلی گیوڈیوی کے پریمیم لائیو ایو 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 سمر سلام کے بارے میں لیکن آج ہم کسی میچ کی اوپر بات نہیں کرنے جارے بلکہ آج ہم گزکس کریں گے سیگوڈیوی کے اندر کے آخر گبلی گیوڈیوی کا واقعی میں مسکر سمر سلام کا کائکل کون سے سپرسٹار کو جاتا ہے کون سا سپرسکار ایسا ہے جس کا سمر سلام کی ہسکری میں سب سے زیادہ اچھا ریک ہوگا ہے اور سب سے پہلے جس سپرسکار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں بلکہ ہیں سیتھ فریکن روالنس سیتھ رولنس نے سمر سلام پریمیم لائیو ایو 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 اندر کافی بڑے میچز رسل کیے ہوئے ہیں اگر میں یہ بات کیوں کہ فیوچر ہال او فیمرز کے ساتھ انہوں نے زیادہ تر اپنے میچز رسل کی ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی بلکہ سیتھ رولنس سمر سلام پریمیم لائیو وینڈ کے اندر وہ پہلے سپرسکار بنے تھے جنہوں نے دبلی وی کے ساتھ یونیکلس کے چیمپنشپ کو جیتا تھا اگر میں سیتھ رولنس کے سمر سلام کے ٹوٹل میچز کے بات کروں تو سمر سلام کے اندر سیتھ رولنس نے آٹھ میچز رسل کی ہیں اور اس میچز کے اگر میں کچھ بڑی سپرسکار جنہوں کے اگینس کے انہوں نے وہ میچز رسل کی انہوں کے نام لوں تو اس میں ایج براک لیسنر گیڈ ایمبروز اس کے علاوہ جان سینہ جیسے بڑے نام شامل ہیں تو آپ لوگوں نے آزادہ لگا سکتے ہیں کہ سیتھ رولنس کا سمر سلام پریمیم لائیو وینڈ کے اندر سٹاک جو ہے وہ کتنا ہائر آئے اگر ون اور لاز کی ریکار کے اوپر سے بات کی جائے تو سیتھ رولنس نے سمر سلام کے پریمیم لائیو وینڈ کے اندر ابھی تک کوکل چھے میچز جیتے ہیں اور دو میچز کے اندر انہوں نے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پہلی ہار جنہوں نے فیس کی تھی وہ فن بیلر کے اگینس کے فیس کی تھی 2006 skin کے اندر یونیورسل چیمپنشپ کے لیے جہاں فرسک ایور یونیورسل چیمپنشپ کا میچ ہو رہا تھا اور جو وینر تھا وہ پہلا یونیورسل چیمپن بنتا اور اس میچ کے اندر فن بیلر نے سیتھ رولنس کو ہرا دیا تھا دوسری لاز جو سیتھ رولنس نے سمر سلام کے پریمیم لائیو وینڈ کے اندر فیس کی تھی وہ تھی لاس کے ایر اگینس در ریکیڈ آر سوپر سٹار ایج کے اور آپ لوگ کے نزدیک سیتھ رولنس کیا مسکر سمر سلام ہیں کیا سیتھ رولنس کی ضعف کرتے ہیں آپ لوگ یہ چیز مجھے کمینگ باکس میں ضرور پتا سکتے ہیں خیر سیتھ رولنس کی اگر میں صرف یہ سمر سلام کے ریکار کے اندر اگر میں کارکل میچ کے حالے سے بات کروں تو سب سے پہلا میچ جو انہوں نے رسل کیا تھا کارکل کے لیے اس کے اگر وہ وی چیمپن تھے اور انہوں نے فیس کیا تھا جان سینہ کو یونیورسل چیمپنشپ کے لیے اور وینر کے ایک آل کی طرح یہ میچ تھا اور اس میچ کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ سیتھ رولنس ہی جیتے تھے 2018 کے اندر اور 2017 کے اندر بھی سیتھ رولنس نے انکر کارکنیکل چیمپنشپ اور تیگ ٹیم چیمپنشپ کے لیے مجھے رسل کیے تھے اور یہ ان دونوں میچ کے اندر سیتھ رولنس جو تھے وہ چیمپین بن کے سمر سلام سے باہر آئے تھے 2019 کے اندر سیتھ رولنس نے براک لزنر کو ہرا کے وی وی یونیورسل چیمپنشپ اپنے نام کی تھی تو اس چیز سے آپ اگر لگا سکتے ہیں کہ سیتھ رولنس کا سمر سلام کا ریکار ابھی تک ایسا ہے اور کتنے بڑے بڑے میچز وہ رسل کر چکے ہیں اس کے بعد جس اگلے سپرسکار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں بلکہ تک ٹرائبل چیپ دہ ہیگ آف تکے بل رومن رینز ہیں ان کے سمر سلام کے میچز کے حوالے سے بات کی جائے تو سمر سلام کے پریمیم لائیویبنک کے اندر ابھی تک رومن ریس نے کوکل چھے میچز رسل کی ہیں جن میں سے چار کے اندر رومن ریس نے جیت حاصل کی تھی ایک ماچ وہ ہارے تھے اور ان کا ایک ماچ تھا ٹائے اگر میں سیتھ رولنس کے مقابلے میں رومن رینز کے سمر سلام کی رن کے اوپر بات کر ہوں تو سیتھ رولنس کا جو رن ہے وہ زیادہ بہتر رہا ہے ابھی تک سمر سلام کے پریمیم لائیویبنک کے اندر رومن رینز کے مقابلے میں رومن رینز نے ابھی تک جو بڑا چیز کل سمر سلام کے اندر جیتا ہے وہ ہے یونیورسل چیمپینشپ جو ان کے تین بڑے ماچز ان سمر سلام کے اندر ان میں سے ایک اپونک تھے ان کے رنگ ہی ہوگئے ہیں دوسری اپونک جو تھے ان کے وہ تھے براک لیسنر اور جو رومن رینز کے تھرڈ بڑے اپونک تھے سمر سلام کے اندر وہ ہمیں لاسٹ کیئر دیکھنے کو ملے تھے جان سینہ جس کائے میچ کے حوالے سے آپ لوگ سوچ کے تھوڑا سا ہو رہے ہوں کہ کہ ابھی تک رومن رینز کا سمر سلام میں کون سیسا میچ تھا جس کا کوئی ریزرٹ نہیں نکلا تو وہ 2016 کے سمر سلام کے اندر رومن رینز و روسیف کا میچ تھا جس کا کوئی بھی ریزرٹ نہیں آیا تھا تو در آپ لوگوں کے معنی میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ رومن رینز کو آخر کیسے ایک سپرسکار نے سمر سلام کے اندر ابھی تک ہرایا واہ ہے وہ سپرسکار کوئی اور نہیں بلکہ براک لیسنر ہیں جی ہاں براک لیسنر نے 2017 کے فرکل فور وے میچ کے سمر سلام کے منی وینک کے اندر رومن رینز کو F5 لگا کے اپنی یونیورسیل چیمپنشپ کو ریو گین کیا تھا اور رومن رینز کو ان کے سمر سلام کے کریئر کے بھی پہلی جو پن تھی پہلا جو لاؤس تھا وہ براک لیسنر کے ہاتھوں ہی دیکھنے کو ملا تھا اور اب تقریباً پانچ سال کے گیپ کے بعد ہمیں ان دونوں کے درمیان میرا خال سے نہیں چار سال کا گیپ کیونکہ کیونکہ 2000 کے اندر بھی رومن رینز نے براک لیسنر کو ہرا دیا تھا اس کے بعد جس اگلی سپسکار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں بلکہ مس کے ریسل منیاں جو کہ ریکائر ہو چکے ہیں ریسلنگ رینگ سے یہ ہیں شون مائکل انہوں نے ابھی تک سمر سلام کے پریمیم لائیو رینک کے اوپر 11 میچز کو ریسل کی ہیں جن میں سے چھے کندر شون مائکل نے جیت حاصل کی تھی چار میچ انہوں نے ہارے تھے اور ایک میچ ان کا کوئی ریزرٹ کے بغیر ختم ہو گیا تھا جو اگر ابھی ہم وننگ پریسر کے ایچ کے حوالے سے دیکھیں تو سیتھ رولنس جو ہیں بھی تک جس نے بھی تین سپر سکارز کو میں نے منشن کی ہے ان تینوں کے مقابلے میں سیتھ رولنس کا جو سمر سلام کا رن ہے وہ کافی بہتر ہے کیونکہ انہوں نے صرف دو ہی میچز ہارے ہیں اپنے ایک میچز جو سمر سلام کے اندر ریسل کی ہیں انہوں نے انہوں نے صرف ابھی تک ان کے دو ہی میچز ہارے ہیں انہوں نے اس کے بات شاون مائکل کے بات جس اگلی سپرسکار کے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ شاون مائکل کے بیس فرنک بھی ہیں اور ان کے کیاک ٹیم پارٹنر بھی رہے ہیں یہ کئی اور نہیں بلکہ ٹریپل ایچ ہیں ٹریپل ایچ نے ابھی تک سمر سلام کے پیمیم لائیب ونک اندر کورکر 11 میچز رسل کیے ہوئے ہیں ایک میچز کے اندر ٹریپل ایچ نے جیت حاصل کی ہے اور پانچ میچز جو ہیں وہ وہ ٹریپل ایچ نے ہا رہے ہیں ابھی تک سمر سلام کے اندر تو اگر وننگ نمبر کی ہم بات کریں تو ٹریپل ایچ کا ریکارڈ جو ہے وہ تھوڑا سوپر ہو گیا ہے ستھ رولنس سے لیکن ستھ رولنس کو اس واجہ سے ابھی بھی میں ٹریپل ایچ سپر کھوں گا سمر سلام کے پیپر بیوک اندر کیونکہ ستھ رولنس کا اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے میچز بہت کم خارے میں ہیں آرکھ میچز رسل کی ہیں انہوں نے صرف تین ہی میچز ٹریپل ایچ سے کم ریسل کی ہیں اور جو لاز ریک ہے ان کا وہ ٹریپل ایچ کے مقابلے میں لیس ہے تو اسی وجہ سے سمر سلام کے ابھی تک جو چار سپرسکار کی جن کے میں نے ذکر کی ہے انہوں نے ستھ رولنس جائیں وہ ابھی تک ٹاپ پر ہیں میری لسک میں جنہیں مسکر سمر سلام کا کائکل مل سکتا ہے اس کے بعد جس اگلے سپرسکار کی میں بات کرنے چاہار ہوں یہ اور کوئی نہیں بلکہ دفع گوombے بھوم بھوم جن کے ایک براق لیسر انہوں نے ابھی تک سمر سلام کے premium live event میں 10 میچز رسل کی ہیں یا انگر 10 میچز کو رسل کیا ہوئے 6 میچز براق لیسر نے ابھی تک جیتے ہیں اور چار میچز براق لیسر ابھی تک ہار چکے ہیں سمر سلام کے premium live event کے اندر اور ان کو جو لاصل سمر سلسلم کے اندر براق لیسر نے مجی اپنا رسل کیا تھا وہ rib亮 اور براک لیسر کو اس مانچ کے اندر Seth Rollins نے یونیورسل چیمپنشپ کے لیے ہارا دیا تھا اور Seth Rollins بن گئے تھے نیو یونیورسل چیمپنشپ اگر Brock Lesnar سمور سلم کے لارس 3 ماتچز کی میں بات کروں تو Brock Lesnar نے لارس 3 ماتچز جو سمور سلم کی اندر رسل کی ہیں وہ 3 جو اندرونیورسل چیمپنشپ کے لیے تھے جہاں ایک اندر تو Brock Lesnar نے یونیورسل چیمپنشپ کو رکین کر لیا تھا لیکن اگلے جو دو میچے سے ان دونوں کے اندر بروک لیزنر ہارے تھے یونیورسل چیمپئنشپ ایک مرتبہ رومن رینز سے 2011 میں اور 2010 میں میں نے جیسے بھی اپنوں کو بتایا ستھ رولان سے اور اب دوبارہ ایک 2000 ونکی کوک اندر بروک لیزنر جو ہیں وہ رومن رینز کو فیس کریں گے یونیورسل چیمپئنشپ کے لیے لیکن یہ پہلی بار ہوگا سمسلائم کے بروک لیزنر کے روک اندر جہاں وہ یونیورسل چیمپئنشپ کو فرنگ نہیں کر رہے بلکہ یونیورسل چیمپئنشپ کے لیے میچ رسل کر رہے ہیں اور یہ بات دیکھنا انکٹرسکنگ ہوگی کہ WWE اب بروک لیزنر کو کیا اتنی لاؤسز کے بعد بروک لیزنر کو فائنلی جیت دیتا ہے رومن رینز کے خلاف کے نہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکٹرسکنگ فیکٹ بھی میں بروک لیزنر کے حوالے سے بتا تھا چلوں کہ بروک لیزنر نے ابھی تک سمر سلام کی ہسٹری میں سب سے زیادہ منیوانکس کیے ہوئے ہیں کوکل ایک منیوانکس کی ہیں انہوں نے میچز اپنے سمر سلام کے اندر دس میچز ابھی تک پلڑ چکے ہیں اور آگھ ان میں سے انہوں نے منیوانکس کی ہیں تو آپ اس چیز سے انتہادہ لگا سکتے ہیں کہ بروک لیزنر کا سمر سلام پریمیم دائیو ونکو پر کتنا بڑا امپیکٹ رہا ہے تو میرے خواہد سے اگر میں ابھی تک بروک لیزنر کے مقابلے میں بھی بات کروں تو سیتھ رولنس اور بروک لیزنر کا وان آن وان اگر کیا جوا ہے تو اس میں کیونکہ سیتھ رولنس جیتے تھے تو ایدر بھی میں سیتھ رولنس کو بروک لیزنر کے مقابلے میں تھوڑا سب پر ہنگ دوں گا اور میرے تصدیق ابھی تک یہ جو چار سپرسکار پانچ سپرسکار سردی ابھی تک ہم لوگ کر چکے ہیں کبر ان میں سیتھ رولنس ہی جو ہیں وہی ابھی تک سمر سلام مست کر سمر سلام کے کائگل کو گزرف کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگلا سپرسکار ہونے والا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکسٹین ٹائم وہ چیمپین جان سینہ ہونے والے ہیں اور جان سینہ کے پاس آپ لوگ شاید سن کے احران ہو کہ جان سینہ کے پاس سب سے زیادہ یونیک ریکارڈ ہے اور وہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ کوئی بھی گبلی و بی کا سپرسکار نہیں بنانا چاہتا لیکن جان سینہ یہ ریکارڈ ہول کرتے ہیں اس وقت جان سینہ سمر سلام کی سکری میں وہ واحد سپرسکار ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ میچز لوس کی ہیں تو یہ ایک اس طرح کا ریکارڈ ہے جو کوئی بھی گبلی و بی کا سپرسکار نہیں بنانا چاہتا ہوگا لیکن جان سینہ جانے ان جانے میں بنا چکے ہیں بلکہ کائم مجھو ایسا بھی یاد ہے شاید 2011 سے 2016 کے درمیان جان سینہ نے اپنے سارے ہی سمر سلام کے میچز لوس کیے تھے چاہے اس میں سی ایم پنک ہوں براک لسنر ہوں گینیل برائن ہوں سیتھ رولنس ہوں جان سینہ سارے ہی سکائلز ہوں جان سینہ سارے ہی میچز لوس کرتے ہوئے ہا رہے تھے جان سینہ نے اپنا لاس مچ سمر سلام کے اندر لاسل ہی ریسل کیا تھا 2021 اگنس رومین رینز فور یونیورسل چیمپنشپ اور اس مچ کے اندر بھی جان سینہ جو تھے وہ ہار گئے تھے تو گفنیکلی اب سیتھ رولنس اور جان سینہ کے مقابلے میں اگر ہم ون آن ون بھی کمپیرزن کریں تو سیتھ رولنس نے جان سینہ کو ہرایا جان سینہ کو ہرائنے کے بعد ہی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سیتھ رولنس کے سمر سلام کے ریکارڈ کے اندر بھی اپتہ ہوگا کہ جان سینہ کو ہرائنے کے بعد ہی سیتھ رولنس وہ پہلے سپرسکار بنے تھے گبڑی 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 میں جنہوں نے گبڑی گبڑی وی ورلڈ ہی وی 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 چیمپنشپ اور یونیکٹ ایک سکیمپنشپ دونوں کو ایک ساتھ ہول کیا ہو اور اس چیز کے لئے WWE نے ان کا سکیچو بھی بنبایا تھا جو کہ سکنگ نے توڑ دیا تھا تو ابھی تک جتنے بھی سپر سکارز کا کمپیلزن کیا گیا گیا ہے کیا ہے میں نے بھی لگ سوری اس میں سیت رولنز ہیز وہ ٹاپ پر آ رہے ہیں چاہے جان سینا ہوں براک لیزنر ہوں یا پھر رولنز رینز یا شاہر مائکل تو سیت رولنز کا ریکارڈ آپ کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ سمر سلام پریمیم لائی وینک اندر رابر کیا تھا سمر سلام کی ہسکری میں ابھی تک سب سے تعدہ میچز رسل کرنے کا یہ کوئی اور نہیں بلکہ دا وائپر رینڈی اوٹن ہے جنہوں نے ابھی تک سمر سلام کے پریمیم لائی وینک اندر ٹوٹل سکسکین میچز رسل کیے ہیں جن میں سے آٹھ میچز اندر انہوں نے جیت حاصل کیے سات میچز وہا رہے ہیں اور ایک میچ ان کا ٹائر آ تھا تو اس میچ کے اس ریکارڈ کے حالے سے بھی میں بات کرن تو سوری سمر سلام کے اندر رینڈی اوٹن نے اپنا میچ رسل کیا تھا وہ لاسٹ کیا تھا جو کہ راہ کی کیم چیم پینشپ کے لیے تھا جہاں رینڈی اوٹن اور میک فریگل جو تھے وہ کیم چیم پین بنے تھے تو اگر میں سیتھ رولنس کے ساتھ کیونکہ سیتھ رولنس جہاں بھی تک ابھی جتنی بھی لسک ہم لوگوں نے خبر کی ہے اس میں سیتھ رولنس کا نام جو ہے اس کیل کے لیے مسکر سمر سلام کے کائیکل کے لیے بھی تک سارے سپرسکارز کے مقابلے میں زیادہ آگئے ہیں تو رینڈی اوٹن اور سیتھ رولنس کا اگر ہم لوگ کمپیرزن کریں تو انفورچنٹلی جو رینڈی اوٹن کے فین ہیں انہیں یہ چیز سمجھ نہیں پڑے گی کہ یہاں بھی سیتھ رولنس جہاں وہ بازی لے گئے ہیں اور رینڈی اوٹن کے مقابلے میں بے شک رینڈی اوٹن کے سب سے زیادہ میچز ہیں سمر سلام کے اندر لیکن اگر وین اور لس کی بات کی جائے ہیں تو وہاں سیتھ رولنس کا ہی کریک ریکارڈ رینڈی اوٹن کے مقابلے میں بھی زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جس اگلے سپرسکار کی میں بات کرنے جا رہا ہوں انہی کا ریکارڈ ابھی جیسے کہ میں نے اپنی ارلاس کو اس میں اپتا ہے کہ رینڈی اوٹن نے مان دی انگر کےکر ہے اگر میں انگر کےکر کے سمر سلام کے وین اور لس ریکارڈ کی بات کروں تو انگر کےکر نے ابھی تک ٹوٹل سکسکین میچز رسل کی ہیں جن میں سے کین میچز انگر کےکر ابھی تک جیت چکے ہیں پانچ میچز انگر کےکر ہا رہے ہیں ایک میچ بینہ کسی ریزرٹ کی ختم ہو گیا تھا ٹوٹل پانچ مرتبہ انگر کےکر نے سمر سلام کو مینی وینک پی کیا ہے تو جو سیتھ رالنس کے فین ہیں زیادی سی بات ہے بھائی جس لس انگر کےکر کا نام آجا ہے تو وہاں پھر آگے کسی اور سپرسکار کا آنام تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے جیسے جیسے کائم گزرے تو سیتھ رالنس جو ہے یہ ریکارڈ انگر کےکر کا توڑ دیں لیکن اگر ابھی میں کمپیرزن کروں کیونکہ سیتھ رالنس جو تھے ابھی تک جتنے بھی سپرسکار مینشن کی ہیں سیتھ رالنس جو تھے انہوں نے سب میں سے کاپ میں آگے آرہے تھے تو انگر کےکر اور سیتھ رالنس کا اگر کمپیرزن کیا جائے وین اور لس کے مقابلے میں اور زیادہ میچز کے مقابلے میں تو انگر کےکر کا چانسز تھوڑا سا زیادہ اوپر ہیں کیونکہ انگر کےکر نے کافی بڑے میچز رسل کی ایم اور سوری لس کے اگر کےکر نے سامر سلام کے اندر میچ اپنا رسل کیا تھا وہ تھا 2015 کے اندر یعنی تقریبا سات سال پہلے انگر کےکر نے اپنا لاس میچ رسل کیا تھا سامر سلام کے پریمیم لائو ایو اندر اور اس میچ کے اندر انہوں نے براک لیسنر کو سمیشن کے ہرایا تھا اور یہ مینج تو کانٹروورسی کے ساتھ انگر ہوا تھا لیکن ونیر رنگ میں انگر کیقر ہی رہے تھے لیکن اگر ہم ریکار کی ساتھ رولنس اور انگر کیقر کے حوالے سے بات کریں اگر ان دونوں کا کمپیرزن کیا جائے تو انگر کیقر کے فین فالونگ اور ریکارڈ ساتھ رولنس کے مقاولے میں زیادہ بہتر ہے یقینی دور پر ساتھ رولنس جیسے اور میچ ریسل کریں انگر ریکارڈ بھی مزید بہتر ہو جائے گا شاید ساتھ رولنس و سپر سکار جو انگر کے 10 فگر ریکارڈ ریکارڈ توڑ پائیں انگر کے 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 ساتھ 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 سلام کی ہیسکری کے اندر یہ ساتھ سپر سکر 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 ساتھ ساتھ جیتے ساتھ جیتے ہیں وہ انگر کے ساتھ ساتھ رہا اب میں سپر سکر کی بات کرنے جا رہا رہا انہوں نے ساتھ ساتھ ہیں لیکن پاکی جتنی بھی سپر سکر 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 اندر وہ ان کے آس پاس بھی نہیں ہے اور یہ سپر سکر کوئی اور نہیں بلکہ دروے کا سپر سکر ہے hall of famer edge ایدو نے ابھی تک سامر سلام کے پریمیم لائیو event کے اندر چودہ میچز ریسل کی جن سامر سلام کا اگر ابھی تک جتنی بھی لگو نے لشک کور کی ان سپوری لشک کے اندر اگر کوئی مسکر سلام کا کائیک گذار کر ریچلی تو وہ edge ہی ہیں اگر ون ریکارڈ کی بات کی جائے تو چودہ میچے تک رسل کر چکے بارہ آرہ لاز سامر سلام کمپیٹ کیا تھا اور وہ کسی اور سپسکار کے خلاف نہیں بلکہ سیتھ روالنز کے خلاف اس میچ کے اندر سیتھ روالنز کو ہرا دیا تھا اور سیمر سلام ریسلنگ وائز مائچ تھا بہت ہی زبردہ جس تھا اس کو کافی اچھی میرے خیال سے فور پلس کی ریکنگ میرے مطابق میس کر سیمر سلام کا کائکل اگر کوئی سپسکار گی زرب کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ریکنگ سپسکار ایج ہیں ابھی تک انہوں نے اپنا ریکن نہیں کیا جب سے ججمنگ نے انہی کی فیکشن نے پر کرن کیا تھا لیکن جس رہا پروموز اور کروں گا اپنی اگلی ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے مطابق میس کر سمر سلام کا کائکل کے سپسکار کو جاتا ہے آپ کمنٹ باکس میں اس کا نام لگ سکتے ہیں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتا گوڑے بیڈیو بیڈیو سلام